اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محصبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم نائنٹی نائن نیوز ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے چینل الیکشن سال دوہزار چوبیس کے لیے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں اور ان کا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے نام کے حوالے سے جو ہے وہ بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے امیدوار جو ہے وہ فائنل کر لیے گئے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں میں نے سارے جو ٹکٹ ہولڈرزز تھے ان کے حوالے سے تفصیلات بتائیں تھی آپ وہ ویڈیوز جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس امیدکار کو جو ہے وہ فیصلہ باز سے ٹکٹ مل چکا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب اپنے کچھ امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں لیکن ابھی بقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو کون کون سے نام ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں این اے کے حلکوں کی جس میں سب سے پہلے جو ہلکہ ہے این اے نائنٹی سیکس وہاں سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ٹکٹ دیا گیا ہے رائے حیدر خرل کا نام آ رہا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے اور ان کو ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ این اے کا الیکشن لڑیں گے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ این اے ستانوے کی بات کی جائے تو این اے ستانوے سے ابھی ٹکٹ فائنل نہیں ہوا اس کے بعد این اے اٹھانوے کی جانی بڑھتے ہیں تو این اے اٹھانوے سے جو ہے وہ حافظ ممتاز کا نام سامنے آرہا ہے جن کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس بار اہمین اے کا الیکشن لڑو آئے گی اس سے پہلے جو تھا حافظ ممتاز جو ہے وہ سمندری سے پچھلی بارٹ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے لیکن اس بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اہمین اے کے امیدوار کے طور پر جو ہے وہ انہیں سامنے لارہی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ہلکہ این اے نائنٹی نائن کی تو وہاں سے جو ہے وہ ملک عمر فاروق ہیں وہ بھی پہلے ایم پی رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اور اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی اہمین اے کے امیدوار ہوں گے اسی طرح سے جو ہے وہ ہلکا این اے سو ہے جس میں ڈاکٹر نصار جٹ ہیں ان کو پاکستان تحریکن صاحب کی جانب سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے یہ باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں انڈاکٹر نصار جٹ کی بات کی جائے تو ڈاکٹر نصار جٹ جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے جس پر ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا گئے تھے کہ انہوں نے اپنے اسلحہ لیسنس کے جو ریکارڈ ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے جس کے بعد انہوں نے الیکشن ٹربیونل میں اپیل دائر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ٹربیونل نے جو ہے وہ انہیں اجازت دے دیا اور ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیا گئے ہیں اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ الیکشن لڑیں گے اسی کے ساتھ اگر بات کرتے چلے ہلکہ نے ایک تو وہاں سے کرنل اکرم صاحی ہیں جو الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوسرا پی پی کی حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اینے ایک سو چار کی بات کی جائے تو اینے ایک سو چار سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ساب زیادہ حامد رضا الیکشن لڑیں گے اور ان کا نام بھی جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے یہ حلقے جو ہیں جو میں نے آپ کو بتایا یہ اینے کے حلقے تھے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نام فائنل کر لیا گیا ہے لیکن ابھی بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا اسی طرح سے اگر بات کر لی جائے پی پی کے حلقوں کی تو وہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ نام سامنے آئے ہیں جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے بلال اشرف بسرا صاحب صاحب کا ڈسٹرک بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ان کو جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے اور وہ پی پی سے جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑیں گے اسی کے ساتھ ساتھ شیخ شاہد جعوید ہیں جو کہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہ چکے اور ان کا نام بھی جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ لطیف نظر گجر ہیں خیال احمد کاثترو ہیں اور اسماعیل احمد سیلا صاحب جو ہے وہ ان کے نام بھی فائنل کر لے گیا ہے تقریباً چھے ہلکوں سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایم پی اے کے امیدوات جو ہے وہ ظاہر کر دیے گئے ہیں اور یہی نام جو ہے وہ امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن بھی لڑیں گے لیکن ابھی بقاعدہ نوٹیفکیشن آئے گا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے تک تب اپنے مزبان حسن علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ